نمسکار میں ہوں نفجود اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے سہارا گروپ کے پرموک سبرت روئی سہارا سے جڑی ہو یہ خبر ہے سبرت روئی کو لکنو پولس نے گرفتار کر لیا ہے لکنو پولس نے سبرت روئی کو حراست میں لینے کے بعد گرفتار کیا لکنو پولس نے سبرت روئی کو حراست میں لینے کے بعد سہارا شہر میں ہی رکھا ہے سپریم کورٹ میں سبرت روئی کے وکیل رامجیٹ ملانی نے سب سے پہلے ایک خلاصہ کیا رامجیٹ ملانی کے اس خلاصے کی پشتی لکناؤ پولس میں بھی کر دی ہے آج پورے معاملے میں سہارا پریوار کی طرف سے دلی کے ایک پائسٹار ہوتیل میں بھی سفائی دی گئی سہارا پریوار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ سبرت روائی کانون کا پالن کرنے والے شخص ہیں بیمار ماں کے ساتھ وہ کچھ وقت بتانا چاہ رہے تھے اسی لیے اب تک وہ کوٹ میں پیش نہیں ہوئے اسی دوران سہارا کے وکیل رامجیت ملانی نے کوٹ سے سہارا کے معاملے کی آج ہی سنوائی کرنے کا آگرہ کیا لیکن سپریم کورٹ نے سبرت روائی کو کسی طرح کی رہات دینے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے صاف کیا ہے کہ اس معاملے میں اگلی سنوائی چار مارچ کو ہی ہوگی یعنی اس دوران چار مارچ تک سبرت روائی کو پولس حراست میں ہی رہنا ہوگا پولس سوتروں کے مطابق سبرت روائی کا اب گومتی نگر تھانے میں چالان کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی انہیں سی جی ایم کورٹ میں پیش کیا جائے گا پولس کے سامنے انہوں نے سرینڈر کیا ہے تو کنسرن مجھے سٹیٹ کے سامنے 24 آر کے بھیتر پولس کو ان کو پروڈیوز کرنا ہوگا جہاں سے چار تارک کے لیے وہ ٹرانجیٹ ریمانڈ لے گی پولس اور ان کو کورٹ کے سامنے اپیئر کرائے گی چونکہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو رہا اور سپریم کورٹ نے ہی نبی ویشو کیا ہے تو اس کو کینسیلیشن اور اسٹے کا پاور سپریم کورٹ کو ہی ہے چونکہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس لئے یہ معاملہ اور مہتفرن ہو جاتا ہے اور یہ نشیط طور سے سپریم کورٹ کے نگرانی میں ہی ہوگا اور آپ کو بتا دے کہ اس معاملے میں پریس کانفرنس کر کے سبرترائی کے بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے کورٹ میں ارزیدار کی تھی کہ انہیں تھوڑا وقت چاہیے اور صحیح سمیں پر سبرترائی خود ہی کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں گے Products کے گیچن میں مجھویے پر استعمال اسل میں ہوجودہ رئی کشát گیا ہم نے چکاہ پیش توانی گرانہ استعمال geht اپنی ہم سیدھے چلتے ہی ابھی ساماتا موجود ہے کیونکہ گرفتار کر لیے گا ہے بیتشام آگے کس طرح کی پرکریارگی چار تاریخ کو کورٹ نے کہا ہے کہ چار کو ہی پیش ہونے حالانکہ رامجیت ملانی نے کہا تھا کہ آج ہی ان کی پیشی ہو جائے لیکن کورٹ نے انکار کر دیا اب کیا چار تاریخ تک وہ حراست میں ہی رہیں گے لیکن سپریم کورٹ نے کافی سخت روئیہ اپنایا ہوا ہے جس طرح سے سہارا کے طرف سے جو روئیہ یہاں پر دکھایا گیا تھا تو سپریم کورٹ بھی اب اسی طرح سے اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے اور آج جب رامجیت ملانی نے یہ عرضی لگائی کہ آج ہی اس معاملے کی سنوائی کی جائے تو سپریم کورٹ نے اسے صاف انکار کر دیا یعنی اب جو نیا ایک پرکریہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ پولیس حراست میں ہے سبرت ورائی سہارا تو اب انہیں پولیس کو چوبیس گھنٹے کے اندر کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور اس کے بعد میجسٹریٹ یہ تیہ کریں گے کہ ان کو کہاں رکھا جائے گا کیسے لے جائے جائے گا ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ انہیں جیل بھی بھیجا جائے کیونکہ آج میں اور چار تاریخ میں کرافی وقت ہے اور پھر چار تاریخ جیسا بھی میجسٹریٹ آدیش دیتے ہیں اس کے مطابق چار تاریخ کو سپریم کورٹ میں انہیں دو بجے پیش کیا جائے گا حالکہ اب ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل پھر سہارا کے طرف سے ایک ارضی سپریم کورٹ میں داخل کی جائے جس میں دوبارہ یہ کہا جائے کہ وہ ایک لاؤ ایبائیڈنگ سٹیجن ہے انہوں نے قانون کا پالن کیا ہے اور وہ سممان کرتے ہیں ان بی ڈبلو کا اور ساتھ ہی ساتھ وہ بینہ شرط کسی بھی طرح سے ہر طرح سے سامنے آنے کے لیے تیار ہے تو ایک بار پھر وہ ارضی لگا سکتے ہیں کہ ان کی بات کو کل دوبارہ سنا جائے لیکن اب کیا ہوتا ہے یہ آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا بلکل بلکل اور اس پر بھی نظر آئے گی لیکن ایک بڑا سوال جو جاننا ہم چاہیں گے آپ سے احتشان کہ اب حراست میں تو لے لیا گیا ہے اب اس کے بعد کیا ہم یہ مانے کہ آج کی رات حوالات میں کٹے گی سبرت روئے کی لیکن جب وہ پولیس کا سڑی میں ہے یعنی پولیس حراست میں ہے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے ابھی تک پولیس کے طرف سے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پولیس جب گرفتار کرتی کسی کو تو تھانے میں لاکر رکھتی ہے اور کوتوالی میں رکھتی ہے لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ سہارا شہر میں ہی ہے اب جو معاملہ سامنے آئے گا وہ میجسٹریٹ کا آئے گا میجسٹریٹ کے سامنے انہیں آج بھی پیش کیا جا سکتا ہے آج دوپہر تک جیسا کہ ہمارے کچھ سوطر بتا رہے ہیں اور آج اگر نہیں ہوتا ہے تو کل پھر انہیں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد میجسٹریٹ یہ تیہ کریں گے کہ وہ اگلے ایک دو دن جیل میں رہیں گے یا پھر پولیس کسٹیڈی میں ہی کسی کوتوالی میں کسی حوالات میں رہیں گے لیکن جو بھی ہو ان کے آنے والے جو تین چار دن ہیں وہ کافی مشکلوں بھرے ہو سکتے ہیں احتشام ہمارے ساتھ لائن پر آپ بنے رہیے احتشام ہمارے سماتہ اس معاملے میں ہمیں جانکاری تو دے ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس پورے معاملے میں صدرت روی کے بیٹے سمات نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کی اٹکلیں جو ہیں وہ جھوٹیاں اور ان کے پتا جی نے خود سرینڈر کیا ہے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا سارا شیجی لیتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ سبرترائی کو گرفتار کیا گیا لیکن کس طرح سے ہوا یہ پورا گھٹنا کرم بتا رہے ہیں ہمارے سماتہ منوز راجنطر پاٹھی یہ ہے اتر پردیش کی راج دھانی لکھنوں میں گومتی نگر میں موجود سہارا شہر یہی پر رہتے ہیں سبرترائی سہارا جن کے بارے میں ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں ساپتار پر کہا ہے کہ یکتر پردیش کی پولیس نے انہیں کسٹڈی میں لے لیا جیسا کہ ہماری تمام آدھیکاریوں سے باتچی تھی انہوں نے ساپتار پر کہا ہے کہ سہارا شہر کے بھیتر ہی ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے لیکن پولیس کے ایک ان افسر کا ساپتار پر کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کے سامنے سرینڈر کیا ہے لہٰذا اسے حراست نہیں بلکہ گرفتاری مانا جائے گا اور جہاں تک سہارا شہر پریوار کے سوتروں سے خبر آ رہی اس میں ساپتار پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کل یہاں پولیس آئی تھی اس وقت وہ ڈاکٹر سے کنسرن کر رہے تھے اپنی ماں کی حالت کو لے کر اور اس کے بعد اپنے وکیلوں سے کنسرن کر رہے تھے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے لیکن اس کے بعد اب سوا سرینڈر کیا ہے اور اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے جو سننے میں آ رہا ہے جو سمجھنے میں آ رہا ہے جو سوتر بتار ہیں اس کے حساب سے ساپتار پر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چار تاریخ کو ہی سپریم کورٹ پہنچیں گے اور تب ہی اتر پردیش چھوڑیں گے فلحال ملائم سنگھ ہو یا سماجبادی پارٹی ہو یا برطمان موجودہ اکلے سرکار ہو ان سے سارا انڈیا پریوار کے جتنے پرگار اور گھنے سممند اس کو دیکھتے ہوئے ساپتار پر لگتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے ایک ہسپیٹیلیٹی پردان کی گئی ہے پوری راہت پردان کی گئی ہے لیکن سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساپتار پر ان کو وہاں لے ہی جانا پڑے گا لہٰذا کل جب پولیس آئی یہاں کوئی نہیں ملا لیکن اب اس کے بھیتر اس سہارا شہر کے بھیتر ان کو حراسط میں لیا گیا ہے یہ سوتروں کا کہنا ہے لیکن پولیس کے دوسرے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود سرنڈر کیا ہے جو گرفتاری ہی کہلائے گی اب جو سوتر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ماں کے لیے ڈاکٹر سے کنسنڈ کیا اس کے بعد اپنے وکیلوں سے کنسنڈ کیا وہ سہارا پریوار جو ایک شادی سماروں میں بیس تاری کو موجود تھا باقاعدہ طور پر آگوانی میں شامل تھا اور اچانک اس کے بعد یہ پلی لیا گیا کہ ان کی ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسپتال میں بیٹھے تھے اسپتال بھی اپنے آپ میں ایک ویبادوں کا وشہ بن گیا ہے کیونکہ وہ اسپتال بھی خود سہارا پریوار کا ہی اسپتال ہے انہی کی وہ پرسمپتی ہے جو اس پورے دائرے میں آتی ہے اب اس پریسر کے بھیتر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بتاتے ہیں کہ پولیس بھیتری ہے اور پولیس نے بھیتری ان کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے آگے کب وہ نکلتے ہیں کب وہ لے جائے جاتے ہیں یہاں سے گومتی نگر خانہ لے جائے جائے گا فیلحال ان کے پاس چار مارچ تک کا سمجھ ہے اور چار مارچ کو ہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہنچیں گے اس سے پہلے اتر پردیش نہیں چھوڑیں گے کیمرامین اکھلیش سستوگی کے ساتھ منو جارج انترپاٹھی لکھنو آئی بی این سیدن